ہیلو دوستو ایک بار آپ کا فیر سے سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اکرام اگری سولیشنز میں اور دوستو آپ کے سامنے سکرین پہ یہ پودہ دکھ رہا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس پودے کے بارے میں جانتے ہوں گے یا آپ نے کبھی نہ کبھی اس پودے کے بارے میں جرور سنا ہوگا جی ہاں دوستو یہ پودہ ہے گلوئے کا اور یہ گلوئے کی بیل چڑھی ہوئی ہے یہاں پر یہ اس کے پتے ہیں اور یہ اس کی جو اس کی ٹہنی ہوتی ہے وہ ہے یہ سٹیم کہہ سکتے ہیں آپ اس کا جس کی وائن ہوتی ہے تو دوستو ابھی یہ جو بارس کا جو موسم ہے یہ بہت اچھا موقع ہے اس گلوئے کو ملٹپلائی کرنے کا اس کے پودے لگانے کا یا پھر اس کو بڑھانے کا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گلوئے کی بیل ہے یہ کافی اوپر تک یہاں چڑھی ہوئی ہے بڑی آسانی سے اپنے گھر کے اوپر یہ بیل چڑھا سکتے ہیں اور جو اس کے میڈیکل بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو آپ ان کا فائدہ لے سکتے ہیں دوستو اس پودے میں زندہ رہنے کی ایک عجب سی چاہ ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹہنی کٹی ہوئی ہے اور وہاں سے ہوا میں اس کی جڑیں نکل رہی ہیں یہ میرے ہاتھ میں ایک جڑ ہے اور یہاں پر ایک ٹہنی ہے جو یہاں سے کٹی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس میں سے جڑ نکلنے کی کوشش کر رہی ہے بینا مٹی بینا پانی کے یہ جڑ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس موسم میں یعنی جو مایزون یا برسات کا جو موسم ہوتا ہے اس میں بڑی آسانی سے گلوئی کی گلوئی کا پیڑ لگا سکتے ہیں اس کی ٹہنی سے اسے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جڑ اس کی نکلی ہوئی ہے ابھی میرے ہاتھ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اسے ملٹیپلائی کرنے کے لیے آپ کو اس کی ٹہنی سے آپ مان لیں آپ یہاں سے دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ بڑ دکھائی دے رہی ہے آپ کو کسی بڑ کے پاس سے چھے سے دس انچ کی ایک ٹہنی جس میں ایک دو بڑ سے آپ کی ہوں وہ آپ کو کٹ کر لینی ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ میں نے کچھ کٹنگز یہاں پر لگا رکھی ہیں اور ابھی یہ جیسی بارش شروع ہوئی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپراؤٹ ہونے شروع ہو چکی ہے یہ بڑ اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپراؤٹ ہونے شروع ہو چکی ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا بس ٹہنی کاٹ کر اسے گملے میں یا کسی بھی مٹی میں ایک طرف سے دبا دینا ہے اور اس کے بعد اس میں ایسے جڑ اور جس کا سٹیم یا بیل ہوتی ہو چلنے شروع ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بیل لگی ہوئی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کچھ ٹہنی جو میں نے گملے میں لگائی ہوئی ہے بڑی آسانی سے ہی آپ اس کو ملٹپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کچھ محنت کرنے کی ضرور نہیں ہے بس کہیں سے بھی آپ کو یہ ٹہنی لکھاڑ کر کسی گملے میں یا مٹی میں دبا دینا ہی ایک طرف سے اور اپنے آپ یہاں سے سپراؤٹ ہونے شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹہنی میں نے آئیس باکس میں زمین کے اندر دبائی ہوئی ہے اور اس میں سے یہ چلنے شروع ہو گئی ہے اور یہاں سے اوپر کی طرح پر بھی نکل جائے گی یہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک اور بیل یہاں سے نکلنے شروع ہو گئی ہے چھوٹی سی ٹہنی سے آپ اس طرح سے بے لگا سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے اسے ایک گملے میں لگا رکھا ہے اور یہ یہاں پر سیڑیوں پر میں نے اسے رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ اس کی ایک ٹہنی یہاں سے چل پڑی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ساری ٹہنیاں سپراؤٹ ہو کر نکل رہی ہیں اور یہ کتنی سندر بیل یہاں سے اوپر کی طرف چل رہی ہے اور یہاں سے یہ بائی مشٹیک یہاں سے کٹ ہو چکی ہے ٹوٹ چکی ہے کیونکہ اپیکل بڈس کا ٹوٹ چکا ہے تب ہی اس کے بعد یہ نیچے سے اس میں صرف اور جڑیں یا اور بڈس سے نکل کر اوپر کی طرف چلنے شروع ہو جائے گی تو دوستو بڑا آسان ہے گلوئی کو ملٹپلائی کرنا اپنے گھروں میں لگانا یہ صحیح سیزن ہے اس کا مای زون یہ آگست میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں آپ کو صرف ایک ٹہنی ہی لے کے آنی کہیں سے اور اس کے بعد آپ اپنے گھروں میں سے آسانی سے لگا سکتے ہیں دوستو آپ ہی اس کے جو میڈیکل بینیفٹس ہیں آپ اس کے بارے میں کافی آپ نے سنا ہوگا جو بھی آئیورویدک میں اسے کسی امرت سے کم نہیں مانا جاتا تو کیوں نہ آپ اسے اپنے گھر میں لگا کر اس کے جو بینیفٹس ہیں آپ ان کو لے سکتے ہیں دوستو ہم بھی اس کو کافی استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے فائدہ ہیں آپ کیمنٹی کو بوشٹ کرتا ہے کولیشٹو لیول کومنٹ کرتا ہے اور بھی سائنٹیفیک اس کے بینیفٹس ہیں جو ہم کسی ویڈیو میں آپ کو الگ سے سپیسل بتائیں گے دوستو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی ماتھیم سے گلویک ملٹیپلائی کرنا کچھ حد تک سمجھ مانا ہوگا اور آپ اپنے گھروں میں بھی سے ملٹیپلائی کر پائیں گے شکریہ